تو تم ہو تین سو تین مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دو آدمیوں کا کام کرتے ہو اسلام علیکم ناظرین میں آتار اکسانی تیتوسی بیکھ رہے ہو میرے یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلس آج پرادی فرمایش ہوتے میں فلم بارود لیا کے تواری خدمت نیچ حاضر ہو رہے ہیں ایک فلم دس سگست انیس سو چراسی ویچ ریلیز ہونے والی ایک رنگین اردو فلم سی اس فلم میں سلطان رہی نے ایک بردہ فروش یعنی کہ بچے اگوا کرنے والے دا کردار ادا کیتا ہے اور ناظرین ایک ایوریش فلم سی یعنی کہ نہ ناکام سی نہ کامیاب سی اس فلم دیا دا کارسون سلطان رہی اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے شبنم محمد علی بابر لبنہ خٹک تارک شاہ شیدہ مینی ننہ جب تک میری زد پوری نہیں ہو جاتی یہ دعا نکلتا رہے گا میرا مجرم میرے حوالے کر دو اس فلم دے ادائدکار رائی فاروق صاحب صن موسیقی کمال احمد دی سی مصنف فیضا حسین اے ادے پروڈیوسر صن محمد افضل زید دہاوہ صاحب اس فلم دی کانی دا غاز ہندہ ہے شبنم جیڑی ہک سرکاری وکیل ہندی ہے اے ادہ نا زری جمال ہندہ ہے جمال ادہ شور پولیس اسپیکٹر ہندہ ہے اے جمال دا کردار ادہکار محمد علی نے ادا کیتا ہے زری جمال کیس لڑکے ایک بردہ فروش یعنی کے بچے گوا کرن والے نو سزائے مود دلوا دیئے کہ اے بچہ اغوا کرنے والا سیٹھ مکران دا ادہ پراہ ہندہ ہے اس جور میں سیٹھ مکران زری جمال شبنم دا دشمن بان جاندہ ہے اور بدلہ لین واسطے ادہ بچہ اغوا کرا دن دا ہے اور خود نام بدل کے عبد الرحمان دے نام تو اے جمال صاحب دا دوست بان جاندہ ہے اور آکے انہ دے زمہ تے حدالت کی مدد کرتے ہوئے ایک بردہ فروش کو موت کی سزا دلوای ہے جو ہمارا فرض تھا میرے سے زری جمال ادھر بابر جڑا کے زری جمال شبنم دا پتر ہندہ ہے انہوں بیگار کیم پی پچھا دیتا جاندہ ہے کہ اس بیگار کیم دا جڑا سربراہ ہندہ ہے وہ بازوکہ ہندہ ہے کہ بازوکہ دا کردار اداکار سلطان رہی نے ادا کیتا ہے بازوکہ ایک ظالم پہ صفاق شخص ہندہ ہے جڑا کیم پیچ ریڑ والے بچیاں تے پڑیاں تے ظلم کردہ ہے بازوکہ ایک ہفتے واسطے کیم پٹون شہر آ جاندہ ہے اس طوران بابر کئی دفعہ فرار ہوندی کوشش کردہ ہے اور پکڑیا جاندہ ہے آخر کار بابر کیم پیچو فرار ہوکے شہر آ جاندہ ہے کہ سیٹھ مکران دی تلاش شروع کردیندہ ہے سیٹھ مکران دی تلاشی او دی ملاقات لبنہ دینا ہوندی ہے لبنہ دا کردار اداکار لبنہ خٹک نے ادا کیتا ہے او انو سیٹھ مکران نو ملان واسطے اس بستی سے لے گے جاندی ہے جیڑی بستی سیٹھ مکران نے خریدی ہوندی ہے اور او اس بستی نو خالی کرانا چاندہ ہے لیکن سیٹھ مکران لبنہ تے غصے ہوندہ ہے اور بابر نو نساہ دیندہ ہے اس بستی دے اندر اداکار ننہ بھی اس بستی دے بچ رہندہ ہے جڑک کئی دپٹے رنگڑے والے دا کام کردہ ہے بستی والے بابر نو اپنی بستی چراخ لیندین ازری جمال سرکاری نوکری چھوڑ کے پرائیبیٹ پکیل دیتورتے کام شروع کردین دیئے ادھر چند گنڈے بستی خالی کروانا چاندین لیکن ازری جمال سٹے آڈر لیا کے آ جاندیئے اور گنڈے ناکام واپس چلے جاندے او گنڈے ذریع تے عملہ کرنا چاندین لیکن بابر آکے بچا لیندہ ہے ایک پولیس گنڈا کردی تے جورو مچ بابر نو گرفتار کار لیندیئے تے ذریع جمال زمانت کروا کے اونو اپنے کار لیا جاندیئے جو تو جمال کار پوائنڈ ہے اور بابر نو دیکھتا ہے تو اپنی بیوی تے غصے ہوندہ ہے کہ تُو کس شخص نو اپنے کار لیا کے آگئے ہیں بابر اے ساریاں گلن سنڈ کے او کار چھوڑ دیندہ ہے ادھر بھیجدہ ہے کہ چند ہنڈے ایک بچے نو گھوا کرنے بابر انا دینہ لڑائی کر کے بچے نو چھڑوا لیندہ ہے لیکن لوگ انو بچے اغوا کرنے والا سمجھ کے تھانے لیا جاندین تھانے پوچھ کے او بچہ پولیس نو ساری حقیقت دستا ہے کہ بابر نو دی جان بچائیے پولیس بابر نو چھوڑ دیندیئے بابر اس بچے نو او دیکار بچا دیندہ ہے او بچا دراصل بازوکا دا اپنا سگا پتر ہندہ ہے بازوکا نو جدو پتہ چلدہ ہے کہ بابر کیمپ تو فرار ہو گیا ہے تیو حد توکے بابر تے پیچھے پی جاندہ ہے تے کافی دفعہ بستی دے عملہ کردہ ہے بستی والے بچا لیندین آخر کار بازوکا بابر نو اغوا کر کے دوبارہ کیمپ پیچھ پچھا دیندہ ہے اینی دیریچ ہنڈے چند بچے اغوا کر کے لیا دین جنہیں چون ایک بچے تھی موت واقع ہو جاندی ہے جدو بچے نو بازوکا دیکھتے ہیں تے انو چٹکا لگ دے او بچا اس دا سکا بیٹا ہندہ ہے ادھر گھنڈے جمال نو اغوا کر کے بیگار کیمپ پچھا دیندن جدو بازوکا اپنے بچے نو بیگ دے تے انتقام باند جاندہ ہے اور سارے بیگار کیمپ نو تباہ کر دیندہ ہے اور خود بھی مارے آ جاندہ ہے موسیقی